اسلام علیکم دوستو میں حکیم شانواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چنل یونانی گیان آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے برشاشہ کے بارے میں اس ویڈیو میں آپ کو جان کرے دیں گے ابھی جو برشاشہ جو ہوتا ہے ایک بہت ہی پرانی دوائی ہے اور کلاسیکل دوائی ہے یونانی کی جاتر کمپنیاں اس کو بناتی ہے اور برشاشہ ایک ماجون کیٹگری کی دوائی ہے یہ نجلہ جکام پرانی خاصی میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ نیند نانے کی پریشانی ہے اور بھی بہت سارے اس کے فائدے ہیں کیونکہ بہت ہی پرانی دوائی ہے اور کافی لمبے ٹائم سے یونانی میں اس کو استعمال کیا جاتا رہا ہے تو اس ویڈیو میں ہم برشاشہ کے بارے میں ڈیٹیل بات کرنے والے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے اس کے نسخہ یا کمپوزشن کے بارے میں تو اس کا جو کمپوزشن ہوتا ہے نسخہ ہوتا ہے اس کے اندر فلفل سیاہ، ازوائن، خوراشانی، افیون کا استعمال کیا جاتا ہے افیون کو یہ جتنی بھی جو نسیلی دوائی ہے جو چیزیں ہوتی ہیں آئر ویڈ اور یونانی میں نے مدبر کر کے جو ہے تب جا کر اس کو استعمال کیا جاتا ہے اکرکرا، فلفل سفید، زافران، سنبھل اتیب اور شہد کے مشرن سے اس ماجون کیٹگری کی دوائی کو تیار کیا جاتا ہے چلیے بات کر لیتے ہیں برشاشا کے فائدے کے بارے میں تو اس کا جو سب سے جو خاص کام ہوتا ہے نجلا جکام یا خاسی جیسی کنڈیشن میں اس کو سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اور نجلا جکام اگر بہت زیادہ پرانا ہے تو اس کنڈیشن میں بھی کافی زیادہ افیکٹیو ثابت ہوتی ہے خاسی اگر پرانی ہے تو اس میں بہت اچھے ریجلٹ ملتے ہیں حالانکہ نئی پرانی دونوں طرح کی خاسی میں اس کو کافی کلاسیکل دوائی اور کافی لمبے ٹائم سے اس کو اس طرح کی کنڈیشن میں استعمال کیا جاتا ہے اور بہت اچھے ریجلٹ بھی اس کے دیکھنے کو ملتے ہیں اور اس کے علاوہ پیٹ روگوں میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے پیٹ روگوں میں لیور کی سمسیہ ہے لیور میں درد کا ہونا آپچن کا ہونا اس طرح کی جو پریشانی ہے تو اس میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے اس کو اگر پیٹ روگوں میں جوارش کمونی یا جوارش جالی نوز کے ساتھ میں لینے پر بہت اچھے ریال ڈسکے دیکھنے کو ملتے ہیں اس کے علاوہ نیند نہ آنے جیسی پریشانی ہے تو اس میں بھی کافی زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے خاص طور سے اس کو رات میں لیا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر افیون ہوتا ہے تو خاص طور سے اس کو لینے کے بعد نیند جیسی کنڈیشن ہو سکتی ہے اگر زیادہ ماترہ میں لے لیں گے تو اور بھی جو ہے بہت زیادہ نیند آنہ تیجی سے اس طرح کی جو ہے آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے تو نجلی جو کام کی وجہ سے ہونے والا جو سردرد ہے تو اس میں بھی کافی اچھا کام کرتی ہے کافی زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے اس کے علاوہ عدرنگ کی سمسیہ ہے لقوان میں اس کا استعمال گیا تھا دوسری سائق دوائیوں کے ساتھ میں جب اس کو لقوان میں استعمال کرتے ہیں تو بہت ہی اچھے ریال ڈیت دیتا ہے اس کے علاوہ سر کا چکرانا اور کان میں سی ٹی سی بجنا اس پریشانی سے بھی بہت سارے لوگ پریشان ہیں کان میں سی ٹی سی بجنا تو اس طرح کی کنڈیشن میں بھی کافی زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے اس کے علاوہ دھول سے جن لوگوں کو الرجی ہے یا ناک بہت زیادہ ٹھرس گئی ہے ناک بند رہتی ہے ناک بہنے لگتی ہے تو اس طرح کی کنڈیشن میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے فائدہ اس کے اور بھی کئی ساری چیز جو اس کو استعمال میں لیا جاتا ہے لیکن سب سے زیادہ جو اس کا جو اچھا رجل دیکھنے کو ملتا ہے سب سے زیادہ جو اس کو استعمال کیا جاتا ہے وہ نجلہ جو کام خاصی اور اس کے علاوہ دھول ڈشٹ سے الرجی اس طرح کی کنڈیشن میں اس کا سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے تو برشاشہ کے بات کر لیتے ہیں طریقہ استعمال کے بارے میں تو ایک سے دو گرام کی بہت تھوڑی اس کی ڈوج ہوتی ہے ایک سے دو گرام کی اس کی ڈوج ہوتی ہے جو سونے سے پہلے گرم پانی کے ساتھ میں یا چائے کے ساتھ میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں نورملی تو اس کو گرم پانی کے ساتھ میں ہی لیا جاتا ہے اب ایک سے دو گرام سے زیادہ اس کو نہیں لینا چاہیے بہت سارے لوگ پوچھے کہ آسائی ڈیپکٹ ہو سکتا ہے آپ کو بہت زیادہ نیند لگ سکتی ہے ویکنیس ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ چکر کی سکایت ہو سکتی ہے یا اپچان کی کنڈیشن اس طرح کی جو ہے آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے اب ریکس کا آپ کو 60 گرام کا پیک ہی اس کا آتا ہے زیادہ تر نورمل اس کا 60 گرام کا پیک ہی دیکھنے کو ملتا ہے تو ریکس کا جو 60 گرام 410 روپے کے اسپاس میں ملتا ہے ہمدرد کا 60 گرام 400 روپے سے کم میں آپ کو مل جاتا ہے تو باقی دوسری کمپنیاں نیو شیما بھی اس کو بناتی ہے دیلوی دوا کھانا اور بھی کئی ساری کمپنیاں اس کو تیار کرتی ہیں تو یہ تھا ویڈیو دوست ہمارا برشاشا کے بارے میں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا نئی ویڈیو کیلئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا